بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات پروگرام معاشرہ لے کے جواد شمسی آپ کی خدمت میں حاضر جشن عید ملادن نبی سب کو مبارک آپ کی سماعتوں کی نظر ایک چند اشار ایک چھوٹی سی نات کے کہ منصوب ہو کے کوئے رسالت معاب سے منصوب ہو کے کوئے رسالت معاب سے آنکھیں ملا رہی ہے کرن آفتاب سے حرف و بیان میں تازگی ان کی نظر سے ہے حرف و بیان میں تازگی ان کی نظر سے ہے تاروں میں روشنی ہے اسی معاب سے جواد میں تو شہر محبت کی دھول ہوں جواد میں تو شہر محبت کی دھول ہوں نسبت ہے خاص مجھ کو رسالت معاب سے ناظرین ہماری جانیں ہماری آل اولاد ہماری نسلیں ہماری زندگیاں قربان جناب رسول خدا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم نے دیکھا کہ جس طرح ہمارے لیے جشن بلادت جو ہے جشن بلادت با سہادت نبی رحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خوشی کے ساتھ ہم منا رہے ہیں اسی طرح تمام مسلم کمیونٹی کے بلکہ تمام انسانیت کا درد رکھنے والے جو اقوام عالم ہے ان کے دل رنجیدہ بھی ہیں جو فرانس کے صدر کی طرف سے رویہ روا رکھا گیا ہے اور انہوں نے اچھا ہوتا کیا ہے جب یہ مسلمانوں کے اوپر کوئی حملہ کرتے ہیں تو وہ دن تہوار مسلمانوں کی تہذیب اس کو دیکھتے ہوئے وہ اس وقت کا تیعن کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر اس وقت حملہ آور ہوا جائے ان کے دلوں کو ان کی زبانوں کو ان کے جسموں کو دکھی کیا جائے تو وہ ہم نے منظر نامہ دیکھ لیا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رد عمل اس شدت کے ساتھ ہم نے نہیں دیکھا دبی دبی آوازیں ہلجی ہلجی آوازیں اور منقسم شدہ آوازیں یکجہتی کے ساتھ ہم نے وہ رویہ جو ہے وہ نہیں دیکھا جو مسلمانوں کی طرف سے ہونا چاہیے تھا بہرحال وقت چل رہا ہے دیکھ رہے ہیں دنیا کے انداز دیکھ رہے ہیں دنیا کس کروٹ لے رہی ہے معیشت کے حوالے سے معاشی مفادات کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ اپنے مفادات کا خیال رکھتے ہوئے شاید ان چیزوں کو ان سے سرف نظر بھی کرتے ہیں تھوڑی سی نرمی بھی دکھاتے ہیں میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ جو آج کے مہمارنے گرامی ہیں ان کے علم و فضل ان کے سوٹ سے ہم مستفید ہوں گے آج کے پروگرام میں اور یہ جو تمام میں نے سوالات اٹھائے ہیں ان کے جوابات ان سے ہی لیں گے تو بہتر ہے میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہوں گے میں تعرف کرواتا چلوں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں جناب صاحب زادہ کاشف محمود صاحب یہ واصف علی واصف صاحب ان کے جو یہ صاحب زادے ہیں مذہبی سکولر ہیں بیلکم کرتے ہیں جن کو پروگرام کے حوالے سے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے علامہ محمد حسین اکبر صاحب ان کا بہت کام ہے اتحاد بین المسلمین کے لئے اور بہت سے ادارے انہوں نے جو ہیں وہ بنائے ہیں اور اسلام کی تعلیم و ترویج کے لئے یہ کوشہ ہیں ہما وقت اور خصوصاً جو ان کو میں ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ کام تو اپنی جگہ پہ موجود ہے وہ بول بھی رہا ہے لیکن ان کی کوشش جاری ہے کہ اتحاد بین المسلمین کسی طرح سے مسلم مسلم امہ کا جو تصور ہے اس کو بھی بہت بہت کیا جائے علامہ محمد حسین اکبر صاحب ہمارے مہمان ہوں گے دوسرے ویلکم جی پروگرام میں تشریف لائیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب کرنل آلی جا یوسف صاحب ان کو سیاسی تجزیہ کرتے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کو دفاعی تجزیہ کرتے بھی دیکھا ہوگا معیشت پہ بھی بات کرتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن کبھی میں ان کا یہ تارف میں نے نہیں کروایا لیکن یہ بسیکلی یہ مذہبی طور پہ مذہبی سکالر کے طور پہ یہ زیادہ اچھی گفتو کرتے ہیں اور ان کو ہم آج مدو اسی حوالے سے کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ آج گفتو کریں گے بلکم جی آلی جا یوسف صاحب بہت شکریہ جیئے آپ پروگرام میں تشریف لائے ہم آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب سے علامہ صاحب مجھے بتائیے کہ اس وقت کیونکہ جب بھی میں نے آپ کو آپ کی مصروفیت میں سے آپ نے میرے لیے اپنے پروگرام کے لیے قوم کے لیے وقت نکالا شکر گزار تو ہم آپ کے ہیں ہی لیکن میں آپ سے ہمیشہ جب سوال کیا تو یہی کیا کہ یہ مسلمان بیچارے کیوں ہیں یہ اس وقت بیچارگی کا عالم ان کا کیوں ہے عوض باللہ من الشیطان اللہین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ التعیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی لقد کارا لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصورت الحسنہ بہت شکریہ جب سیزا یقیناً اس وقت عالم اسلام کے خلاف اور خاص طور پر سرکار خاتم النبیجین رحمدللہ عالمین باعث خلقت کائنات بقائے کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب پہلے تو چند افراد کی طرف سے کرایا جاتا تھا بلانے کے طاعت پر رام کے طاعت اور پھر اسے جب پریسر اور رد عمل دیکھا جاتا تو کہہ دیا جاتا کہ یہ چند افراد کا رد عمل ہے چند لوگ انڈیویجیلز کا لیکن اس وقت فرانس کے صدر نے خود اس میں حصہ لے کر یہ بتا دیا ہے کہ نہ یہ پہلے انڈیویجیل تھا نہ آج ہے اور نہ ہی ہم یہ توقع رکھیں کہ آئندہ یہ گستاخی نہیں کریں گے یہود اور اسارہ کی گستاخیاں تو روزی اول سے جاری ہیں اور وہ اپنی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے کہ مسلمانوں کے دل سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دیں جو ان کا ایک ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا مسلمان کتنا ہی گناہگار خطاکار کیوں نہ ہو جب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ذات کی شان کا معاملہ آتا ہے تو وہ گناہگار ہی سہی لیکن اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے درستہ اور میری ایسیت کیا ہے اس وقت جو صورتحال ہے فرانس کی فرانس کو پہلی مرتبہ یہ قدم نہیں اٹھا رہا آپ اس سے پہلے بھی اگر دیکھیں تو تاریخ جو ہے وہ اس بات سے بھری پڑی ہے کہ فرانس نے پہلے بھی اس قسم کی گوساخی کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی درستہ ترکوں کے زمانے میں بھی دلویر خان کے دور میں جب خلیفہ عثمانی وہ تھے اس وقت بھی انہوں نے کوشش کی اور پھر اس کے بعد بھی شاعری اسلام اور اسلام کے مسلمات کے خلاف ان کے ہر روز نئے کون کبھی ہجاب کے خلاف کبھی مسجد کے خلاف کبھی کس طریقے سے اصل میں شبزی صاحب بات یہ ہے کہ نائن لیون کے بعد اس یورپ نے امریکہ نے ان کے تعدیوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم مسلمانوں کو داشتگرد کہہ کہہ کے داشتگردی کے ٹائٹل ان پر فٹ کر کر کے اس طرح بدنام کر دیں گے مسلمانوں کو اور اسلام کو کہ آئندہ کوئی اسلام کی طرف رکھ کرنے کا بھی نہیں سوچے گا ٹھیک لیکن اس کا رد حمل بلکل ان کی توقعات کے برعکس ہوا پورا یورپ کا نوجوان جو ہے امریکہ کا نوجوان جو ہے دنیا کا تعلیم اللہم جو ہے وہ قرآن کی طرف متوجہ ہوا سیرت مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہوا سیرت محسومین علیہ السلام کے متوجہ ہوا اور جو کچھ وہاں سے کہا جا رہا تو اس کے بلکل برعکس ہونے جب وہ ٹھیک ملی تو نتیجہ طرف وہ مجبور ہو گئے کہ اسلام کو ہی اپنے لیے ایک نجات دہندہ سمجھیں اور اسلام کو آغوش اسلام میں دھڑا دھڑا آنا شروع ہو گئے تو لہٰذا اب بھی وہ نے یہ ناکام کوششیں کرتے رہتے ہیں پھر بھی کرتے رہیں گے لیکن انہیں یہ جان لینا چاہیے نہ تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکتی ہیں اور نہیں مسلمانوں کی محبت عشق اور ان کے جذبہ عقیدت اور عشق مصطفیٰ کو ختم کر سکتی ہیں لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں بگرنا یہ جو چھیڑ چھاڑ انہیں دوبارہ شروع کی ہے پہلے تو چاہدہ افراد تک محدود رہتی تھی اب حکومتوں تک یہ بات پہنچی ہے اور عالم اسلام بے شک جس طرح آپ نے فرمایا رد عمل آنا چاہیے تھا میں سلام کرتا ہوں پاکستان کی گورنمنٹ کو ترکی اور ایران جنہوں نے بلکل کھل کے ان کی خلاف یعنی پیغام دیا لیکن باقی مسلمان بھی شاید ایسا ایسا بیدار ہو جائیں تو یہ جو تحریک وزیر آدم پاکستان نے شروع کی ہے کہ تمام ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو بکایا جائے خط لکھ کے بائینیموں کو متوجہ کی ہے یقیناً خطوط کے جواب کا انتظار بلکل ٹھیک ہے پوری قوم کے لئے بھی حوصلہ آپ ساہو اگر ان بدبختوں کے لئے بھی ایک بیتری جواب سائب زیادہ سائب زیادہ کاشف محمود صاحب یقیناً علامہ صاحب نے بڑی تفصیلی اس پہ گفتو کی اور مسلمانوں کی طرف سے جو رد عمل ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اظہار کیا نبی پاکستان سلم سے محبت جو ہے وہ ہر مسلمان کے دین کا ایک حصہ ہے بنیاد اس کو ہم تصور کرتے ہیں اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو یقیناً اس کے اوپر جو تعمیر کریں گے وہ بھی بڑی پکی اور مضبوط ہوگی تو جو بنیادی بات ہے اس کے حوالے سے ایک تو جشن عید ملادن نبی کے حوالے سے مبارک باد آپ کو بھی میں پیش کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بتا دیجئے کہ امت مسلمان جو ہے اس کے اتحاد کے لئے یہ دن جو ہے وہ کتنا ضروری ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کی افادیت کیا ہے اور اس دن کو ہم بھرپور طریقے سے ساتھ خوشی کے ساتھ ساتھ ایک احتجاج ایک پروٹیسٹ کے طور پہ بھی ہم جو کفار ہیں ان کے خلاف منا سکتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ مجھے سرکار حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کا ایک شیر یاد آگیا آپ فرماتے ہیں کہ دین کیا ہے تیری الفت کے سوا دین کا بس ایک یہی میار ہے ہمارے یہ دوبارہ ذرا ناظرین کی سماعتوں کے لئے دین کیا ہے تیری الفت کے سوا دین کا بس ایک یہی میار ہے اہد ماضی میں جو امتی چٹان آج وہ گرتی ہوئی دیوار ہے تو نظر پھیرے تو توفہ زندگی تو نظر کر دے تو بیڑا پار ہے شاید مسلمانوں کا ہم لوگوں کا ایک یہی ایک بنیادی نکتہ ہے جس پر تمام امت مسلمہ جو ہے وہ جہتی سے کھڑی ہو سکتی ہے اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک یہی ہمارا اثاثہ ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ اکرام جب کہا کرتے تھے کہ حضور پاک وہ ہمارے اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کے جھوٹے خداوں کو جھوٹا مت کہو ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو بھی جھوٹا کہیں گے ٹھیک ہے بلکل درست ہے ایک تو یہ حوالہ ہے اور دوسرا ہمارے لیے جو یہ دن ہے عید ملاود نبی کا دن یہ ایک دن نہیں ہے یہ ایک اہد کا دن ہے یہ اگلے تمام سال کے اہد کا دن ہے یہ عشق محمد ایک لمحے کا نام نہیں ہے اس میں رہنے کا نام ہے کہ ہم لوگ اپنی تمام زندگی کو اگر اس پیرمیٹر کے اوپر سیٹ نہیں کرے تو یہ دن اتنا معنی نہیں رکھتا جتنا یہ سمام چیزیں سامنے رکھنے سے ہوگا صحیح اگر ایک مجھے سرکار کا ایک کال یاد آگیا فرمایا کرتے تھے کہ جس دل میں روشنی نہ ہو وہ چراغوں کے میلے سے کیا حاصل کرے گا وہ اگر اس دن کے حوالے سے یاد منانی ہے تو سرکار فرمایا کرتے تھے کہ دو کو باوضوع رہا کرو کسرت سے دروشریف پڑھا کرو ان کی یاد میں بیٹھا کرو ان کی یاد میں آنسو بھایا کرو ان کی یاد میں لوگوں کو ماف کیا کرو ان کی یاد میں اپنے دوستوں سے مافی مانگا کرو اگر یہ چیزیں ساری اگر ہم اس دن کے حوالے سے نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ لائٹیں اور یہ سارے کام جو ہیں وہ مکمل طور پر ایک جشن کا سما نہیں پیدا کرتے تھے یہ باہر کی روشنی کی بات نہیں ہے یہ اندر کی بھی روشنی کی بات ہے کہ ہم اپنے اندر کو بھی انڈائٹڈ کریں عشق رسول جو ہے وہ بنیاد تو دل سے آپ کی شروع ہوگی دل پاکیزہ ہوتا ہے دماغ تو ویسے آیار ہوتا ہے ظاہران جو بھی ہے وہ آپ ظاہری طور پر جو مرضی کر لیں بات تو دل کی ہے کہ دل آپ کا کہاں ہے جی ہے جی بالکل دل اور پھر ایک شیر یاد آگے واس صاحب کا فرماتے ہیں کہ یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے دو عالم میں محمد کا نہ تھا سانی نہ سانی ہے فنہ زیر قدم ان کی بقا پر حکمرانی ہے محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاوید آنی ہے بہت خوب اچھا جی اپنا آلیجہ یوسف صاحب آپ بھی جشن عید ملادن نبی کے حوالے سے یقیناً دل تو سب کے جو ہیں خوشی سے نحال ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ دو جہاں ختمِ مرتبت جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد تھی تو اس دنیا میں نور کی آمد تھی یہ سب کو علم ہے اس بات کا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر زبان کی اپنی تاثیر ہے جب وہ بیان کرتا ہے وہ میں اپنے انداز سے بیان کر رہا ہوں کاشف صاحب اپنے انداز سے علامہ صاحب اپنے انداز سے آپ بھی کچھ اپنے انداز سے کچھ گفتگو فرمائیں دیکھیں جو میرے نصدیق عید ملادن نبی جو ہے یہ صرف ایک مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے یہ عالمین کا تہوار ہے عالمین کا تہوار ہے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت المومنین نہیں ہے رحمت العالمین ہے رحمت العالمین ہے صحیح تمام عالموں کے لیے رحمت ہے ٹھیک ہے جو سمجھ گیا وہ رحمت کو پا گیا ہم وہ جو نہ سمجھ پایا وہ اس رحمت سے محبوب رہا ہم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب اپنے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام میں جب توبہ فتنایا تو ان کی توبہ قبول کس وقت پہ ہوئی کس لنہے پہ جاتے تھے جب انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواصل سے توبہ مانگی ان کے توسط سے جب مانگی بلکہ ٹھیک ان کے واسطے سے جب توبہ مانگی کہ اے میرے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے مجھے معاف کر تو اللہ وآلہ نے پوچھا غیب کا علم ہے سب جانتے ہیں مگر ہماری تعلیم کے لیے یہ حدی سے کچھ سیا یہ اللہ وآلہ نے پوچھا کہ اے آدم تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم کیسے ہوا تو وہ فرمانے لگے حضرت آدم علیہ وآلہ وسلم کے جب میں تخلیق کے مراحل سے گزر رہا تو اس وقت میں نے آسمان پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول سبحان اللہ تو اے میرے رب میں جان کیا آپ کی وعدانیت کا تو پتا تھا مگر جس ہستی کا نام آسمانوں پہ لکھا ہوا ہے وہ کتنی موتبر ہوگی میں اس وقت جان کیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ وآلہ وسلم تخلیق کے مراحل سے گزر رہے تھے میں آج بھی نبی ہوں اور آنے والے وقت کے لیے بھی نبی ہوں گا تو اسے مقید کرنا میرے نزدیک جو ہے وہ کم علمی ہے ٹھیک وہ ایک بک لکھی گئی تھی ہنڈرڈ فیمس پیپل ہنڈرڈ پیپل جنہوں نے دنیا کو انفلنس کیا اس میں سب سے پہلا نام جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ ہے ٹھیک لیکن لائٹ نور اچھی بات اچھا کھانا اچھی دعائی کوئی بھی چیز ہے وہ یہ امتیاز نہیں کرتی کہ اس سے اس سے فیض اس سے فائدہ اٹھانے والا جو ہے وہ کس مذہب کس فقہ کس رنگ سے کس نسل سے تعلق رکھتا ہے کس نسل سے تعلق رکھتا ہے ٹھیک درست فرما رہے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین ہیں ہاں یہ لگ بات ہے کہ آگے جا کے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ راحتم آشکین بھی ہیں واہ بہت اچھا اور بارہ ربی الاول شریف کی اہمیت کیا ہوگی یہ ظلمت کے ختم ہونے کا دن ہے فراز ایران کے جو ہے آتش قدہ صدیوں سے جل رہا تھا اس دن آکے بجھ گیا تاریکیاں دور ہو گئیں اور پتا تھا لوگوں کو یہود کو خاص طور پر پتا تھا تورایت میں اس کا ذکر ہے بائبل میں اس کا ذکر ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کے مطلق اور وہ اس وقت ڈھونڈ رہے تھے کہ لمحے کون پیدا ہوا ٹھیک یہاں بھی ایک چیز میرے ذہن میں آئی ایک دفعہ بیٹھے ہوئے میرے ذہن میں خیال آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کافی خواہیس ہیں سارہ قادر صاحب نے ایک بک بھی لکھی ہے جس میں چار سو خواہیس انہوں نے کمپائل کیے ہیں تو میرے دل میں آیا کہ امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی کچھ خواہیس ہیں واہ ٹھیک ٹھیک ہے سوال جو اس میں میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ شاید درود اسلام پڑھنا ان خواہیس میں سے بلکل ایسا یہ اور کچھ سالوں بعد ایک کتاب ہاتھ لگی جس میں غالباً بنی اسرائیل کے کوئی صاحب تھے ان کے مطلق لکھا ہوا تھا کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود اسلام پڑھتے درست ٹھیک ہے اور اللہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ظاہری زندگی میں آئیں کیونکہ یہ اللہ وآلہ وسلم کے رازوں میں سے ایک راز تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں کب جلوہ فروز ہونا ہے تو تمام انبیاء سے جو ہے وعدہ لیا کہ اگر آپ کی زندگی میں آئیں تو آپ نے ایمان لانا ہے اور اپنی امت کو بھی بتا کے جانا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانا ہے اور اس کی جو سند ہے جو ہم دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کا جو سہن ہے یہ تاریخ سے ہمیں پتا چلتا ہے اور تاریخ ابن قصیر میں بھی یہ دیا ہوئے وہاں پہ کموں بیش تین سو انبیاء مدفن ہیں ٹھیک ٹھیک بلکل ٹھیک ہے جی اچھا یہاں پہ ناظرین میں میرے جو مہمان ہیں رانا ارشد صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں اور یقیناً بڑی اچھی گفتگو جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور اس محفل میں شرکت کے لیے کوئی بھی شخص جہاں بھی موجود ہو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لیے ایک بڑی وہ سادت کی بات سمجھتا ہے اس گفتگو میں شامل ہونا تو میں بریک پہ جا رہا ہوں لیکن بریک کے بعد جناب ان کو ریپلیس کریں گے جناب محترم آلی جا یوسف صاحب کو جناب رانا محمد ارشد صاحب اور وہ موجود ہیں بریک کے بعد آتے ہیں تو رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے مہمارن گرامی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور یہ دعاوں اور برکات کا موسیقی